السلام علیکم and welcome class میں ہوں آپ کا teacher سگیت برخت ہم کرنے جا رہے ہیں 12.8 کی class number 3 جس میں ہم کریں گے question number 3 question number 3 کے 3 parts ہیں تینوں کے تینوں ہم اس class میں cover up کریں گے which is quite similar with recent class question number 2 میں جو parts ہم نے کیے تھے ان میں کیا تھا parts تو نہیں تھے وہ خیر ایک ہی question تھا بات ہم نے اس کو 3 parts میں divide کر لیا تھا تو جیسے اس میں ہر part کو ہم r کے equal small r کے equal proof کرتے تھے delta over s کے اس میں بھی کہانی تقریباً ویسی ہی ہے اگر آپ ان تینوں parts کو دیکھیں بک کو سامنے رکھ کے طرح گور کیجئے تو question number 3 کے part number 1 میں ہمیں کیا proof کرنا ہے کہ وہ r1 کے equal ہے part 2 میں کیا proof کرنا ہے کہ r2 کے equal ہے اور part 3 میں r3 کے equal ہے so r1, r2, r3 جیسا کہ ہمیں یاد ہیں کہ جیسے r ہمارا delta over s کے equal ہے تو r1 ہمارا کس کے equal تھا جیسا کہ آپ کوئی hope یاد ہوگا کہ r1 ہمارا equal تھا delta over s minus a r2 ہمارا تھا delta over s minus b یا میں پیسے لکھ دیتا ہوں اور r3 تھا ہمارا delta over s minus c so it's quite similar مطلب ہمیں وہی والا کام کرنا ہے اسی methodology سے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہمیں r1, r2 اور r3 prove کرنے ہیں یہ مطلب answer پہلے ہی بتا دیا گیا ہمیں just prove کرنا ہے right hand side کو take کریں گے left hand side بنا لیں گے اور ہمارا question easily ہو جائے گا so ایسا کرتے ہیں بینہ ٹائم زائے گئے start کرتے ہیں welcome back class تو start کرنے لگے ہیں question number 3 کا part 1 part 1, part 2, 3 نہیں کیا آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ جب part 2 پہ میں پہنچوں گا end کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے post کر کے part 3 کو خود کرنے کی کوشش کرنی ہے اب جانتے ہیں so let's continue part number 1 کو اگر آپ دیکھیں تو question number 3 جو لکھ ہے وہ کیا ہے show that r1 is equal to this statement it means it is a proof اس کا answer back side پہ بکی نہیں ہوتا کیونکہ answer تو پہلے ہی سامنے لکھا ہے کہ آپ نے right hand side کو take کر کے r1 کے ایک اور proof کر دینا تو کر دیتے ہیں it's quite easy جلدی سے شروع کرتے ہیں let's take a right hand side right hand side ہم نے لکھی simplify کرنا ہے just that's it let's continue 4 capital r and sine alpha over 2 میسا فرمولاس کو revise کرتے جائیے جنہیں بھول چاہتے ہیں ان کے لیے بیٹے رہے گا alpha n اور sine ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a نہیں آنے والا square root s minus a sorry alpha alpha ہے تو a نہیں آنے والا s minus b s minus c over bc پھر cos beta over 2 ہے تو s into s minus b اور نیچے باقی دونوں sides a c ایسے ہی آ رہا ہے cos gamma over 2 s into s minus c over a b i hope میرے ساں revise کریں گے تو آپ کو یاد ہوتے لگ جائیں گے میں بھی sometime بھول جاتا ہوں لیکن یاد آ جاتا ہے فوراں کہ s ہے تو کیا کرنا ہے sign ہے تو کیا کرنا ہے cos ہے تو کیا کرنا ہے practice جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ آتے جائیں گے so let's continue four capital r اب کیا کرنا وہی والا step جو پچھلے question میں کہا رہے تھے quite easy کہ scale root ایک ہی میں کر لیجئے اور اوپر باری ساری values کو sequence میں لکھ لیجئے یا میں نے یہی کیا دیکھیں s minus b s minus c s اچھا s command پر لکھ رہا ہوں ٹھیک s minus b s minus c اور یہ والا s اور یہ والا s ان کو نیچے والے as it is b c a c a b ایہوپ یہاں تک clear ہوگا اب کیا ہونے لگا دیکھئے ہم نے یہاں دیکھا s s کا square s minus b s minus b square s minus c s minus c کا square تو یہ تو square بن گے تو لکھ دیئے four capital r is still there نیچے کیا ہوا a کا square b کا square اور c کا square ایہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہو کیونکہ اس میں confusion والی چیز ہی کوئی نہیں quite easy ہے اب کیا ہوگا جتنے square ہیں سمپل ہے کہ وہ total square square root سے cut گئے تو values باہر آگئی سارے square cut گئے آپ چاہیں تو total square ڈالنے پر میں اس طریقے سے ڈال دیتا ہوں let's continue capital r 4 s minus b s minus c abc i hope یہاں تک clear اب point کے وہی والا point اب یہاں 4 capital r kis equal capital r equal abc over 4 delta تو یہ تو لکھ دیا اب یہاں missing کیا تو آپ جانتے ہیں کیا missing ہے یا guess کیجئے i know آپ کو پتا s into s minus b s minus c s minus a نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ line لکھنی ہے hope آپ کو یاد ہو گا let's continue 4 کس 4 سے cut گیا یہ 4 اس 4 سے cut out ہو گیا abc اس abc سے cut out ہو گی i hope یہاں تک سمجھ آگیا ہو ٹھیک continue جیسی میں s minus a s minus a oopper go nیچے b multiply کیا تو s into s minus a s b s c اوپر یہی بچ ہے لکھ دی ہے ادھر کیا ہو 4 capital r put کیا یہاں کیا ہوا s minus a s minus b s minus c اور نیچے abc اور s minus a آگیا اب اس step میں میں کیا abc abc سے cut out 4 4 4 سے cut out i hope یہاں تک clear ہوگا next step کیا ہوگا آپ minus b s minus c یہ چیز ہے یہ حصہ یہ کس کے equal ہے یاد ہوگا delta square کیونکہ delta کس کے equal ہوتا square root s minus a s minus b s minus c اگر میں square لے لوں تو square root cut check اور یہ چیز باہر آجے گی so this thing which is equal to delta square تو اوپر یہ بچا نیچے کیا بچا نیچے s minus a بچا اور یہ بڑا delta بچا یا i hope آپ کو سمجھ آرہی ہے delta square اور delta تو دو delta میں سے اوپر دو delta ہیں نیچے ایک دو میں سے ایک گئے تو بچا کیا delta over s minus a which is actually r1 تو پروو ہو گیا کتنا ایزی تھا i hope آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی quite easy ہے یہ بہت آسان لگتے ہیں ایسے ہی r2 ہم نے find کر لینا ہے چلیے جلدی سے کر لیتے ہیں اوکی so r2 is equal to 4 capital r cos alpha over 2 cos gamma over 2 وہ بہت دفعہ revise کر چکے ہیں اگر alpha over 2 s minus a over bc sin آگیا تو b n آگیا s minus a s minus c over a c i hope اب یاد ہونے لگ گئے ہیں let's continue a square root s minus a s minus c s minus c bc a c a b i hope یہ clear ہے کوئی کلیفی نہیں let's continue so s اور s s ka square s minus a s minus c s minus c s minus c s c a square b c that's it so s square root se cut out ہو گئے میں s square cut ke ye cut کر دیتا ھیک i hope یہ clear ہے 4 capital r s into s minus a s minus c n c abc abc pher kya missing ہے dhya yaha s minus b کی پروسیجر کمپلیٹری سے ہم ہے آئی ہو یہاں تک کلیر ہے لیٹس کنٹینیو سو اے بی سی اے بی سی سے کٹ اوٹ ہو گیا فور سے کٹ اوٹ ہو گیا بچا کیا دیکھتے اب یہ جو پوری چیز ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کس کے ایک والا ہے ڈیلٹا سکیر کے تو اس چیز کی جگہ آجے گا ہمارا ڈیلٹا کا سکیر اگر یہ رفسہ برا لگے تو اس کے لیے سوری کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میں شیپس میں اچھا نہیں ہوں پر کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا پھر بھی بیٹس بنا لے گی اوکے سو یہ چیز ہماری ہوگی ڈیلٹا کا سکیر نیچے بچا ڈیلٹا اور اس مائنس بی تو اوپر کچھ بھی نہیں بچا صرف ڈیلٹا کا سکیر آ گیا نیچے آ گیا اس مائنس بی اور یہ ڈیلٹا تو یہ ڈیلٹا اوپر ڈیلٹا سکیر ہے تو دو ڈیلٹا میں سے ایک ڈیلٹا ڈیلٹا کاٹ گیا ایک ڈیلٹا بچا نیچے آ گیا اس مائنس بی سو ڈیلٹا اور اس مائنس بی وچیس ایکوال ٹو آر ٹو تو پار ٹو بھی ہو گیا یہ ساکوائیٹ ایزی ریلی اس ریلی ریلی کوائیٹ ایزی پیشن پار نمبر تھری خود کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی کنفیوزن ہو تو دیکھ لیجئے گا ویلکم بیک کلاس تو یہ میں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ مل کے کریں یعنی کھیلتے کھیلتے پار نمبر تھری کو کریں بہت ہو گیا یا نوٹ کرنا اب ہم کھیلتے ہیں اس کے ساتھ ملکم میں زیادہ تر کھیل کھی کوششن کرتا ہوں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیسے کھیل کے کوششن کو کرنا ہے لیٹس ٹیک آرائٹ ہنڈ سائیڈ سمپلی ایک ایک سٹیپ کرتے جائیں گے لیٹر لیو کششن خود باہ خود ہوتا چلا جائے گا اتنا ایزی ہے دیکھیں فور آر کیپیٹل آ گیا اوکے رائٹ ہنڈ سائیڈ آگی کوش آر فا ور ٹو یہاں چلیں لکھ لیتا ہوں پہلے میں رائٹ ہنڈ سائیڈ لکھتا ہوں جیسے پیپر میں کرنا چاہیے کہ جی پورے سٹیپ فولو کیے جائیں پھر میں مجھے پتا ہے اپنا کہ میں پھر بھی کچھ نہ کوش سکپ کھار ہی جاؤں گا تیچروں نے عدد پڑ چکی ہے یار سٹیپ کھانے کی اوکے فور کپیٹل آر کوش آر فا ور ٹو جانتے ہیں نا کوز میں کیا ہوتا ہے اس اور اس ماینس جو بھی انگل ہے اس کی سائیڈ اوپر آتی ہے تو سکے روٹ اس انٹو اس مائنس ایلف ہے تو اے آئے گا اور نیچے باقی دونوں سائیڈ بی سی ایسے ہی کوز ہے تو ایس انٹو ایس مائنس جو بھی ہمارا انگل ہے جو کہ بیٹا ہے تو کون سی سائیڈ آئے گی اس کے ساتھ اس کے ساتھ آئے گا بی اور باقی دونوں سائیڈ نیچے اور سائن کی دفعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھالا نہیں آئے گا اگر گیمہ ہے تو گیمہ نہیں آئے گا س مائنس اے س مائنس بی اور نیچے یہی دونوں اے بی اب آپ تو فرمولاز یاد ہو گئے ہوں گے کوئی confusion ہے تو سا سا پریکٹیس ضرور کیجئے گا 4 capital R next step is completely same ساروں کو ہی کٹھا کر لو س س مائنس اے س س مائنس بی س مائنس اے س مائنس بی اس کو بریکٹ لگانا چاہیں تو لگا دیں نا لگانا چاہیں تو نا لگائیں کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے تو میں نے ہٹا دیں نیچے آ جاتے ہیں نیچے کیا ہے B C A C and A B I hope یہاں تک تو کوئی confusion نہیں ہوگی clear ہوگا so let's continue ہم اپنا کام آگے چلاتے ہیں 4 capital R اگر چاہو تو value لگا سکتے ہو no problem ٹھیک ہے ok S S کا square S minus A S minus A یعنی S minus A کا square S minus B S minus B S minus B کا square اور کچھ نہیں بچا ہوگا دیکھ رہتے ہیں S کا square S minus A S minus A کا square S minus B S minus B کا square نیچے کیا ہوگا دیکھئے A کا square B کا square C کا square جیسے رٹا سا لگ جاتا ہے نا ویسا ہی کچھ ہو رہا کیونکہ یہ question اتنی دفعہ practice ہو چکے ہیں کہ یار ابنا پتہ چل جاتا ہے کیا کہ کیا ہونے والا ٹھیک ہے continue کرتے ہیں 4 capital R اچھا اب بچے گا کیا سارے square root کٹ گئے اور values باہر آگئی یعنی S S minus A S minus B اور نیچے آگیا A B and C یہاں تک تو کوئی confusion نہیں ہوگی missing کیا ہے یا آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ now blue marker اس step کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے multiplying and dividing divide لکھ دیا میں نے dividing لکھنا ہے dividing with کس کے ساتھ کرنا ہے اب S بھی ہے S minus A B S minus B کیا missing جو میں نے بچھلے question میں کہا تھا S minus C تو یہ صرف اوپر نہیں نہ لکھ سکتے جو multiply کریں گے وہی divide کریں گے تو ہم وہی کرتے ہیں اوپر بھی S minus C اور نیچے بھی S minus C and I hope کہ یہاں تک آپ کو کوئی confusion نہیں ہو رہی ہوگی continue کرتے ہیں 4 capital R کی جگہ میں values پٹ کر دیتا ہوں capital R کی جگہ ABC over 4 ABC over 4 delta اوکے اور یہاں پہ اوپر کیا بن چکا ہے S into S minus A S minus B S minus C اور نیچے کیا بن چکا ہے ABC S minus C اب دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہے دیکھیں 4 capital R وہ لکھا ABC over 4 delta S into S minus A S minus B اور S minus C نیچے ہو گیا ABC اور S minus C and I hope کہ کوئی confusion نہیں ہو رہی اس میں بہت easy ہے دیکھو ABC ABC سے cut out 4 4 سے cut out اور یہ پوری چیز کس کے ایک والا ہے یہ پوری چیز delta square کے ایک والا ہے تو quite easy ہو گیا پھر تو ادھر ہی کر دیتا ہوں یہ اوپر والی پوری چیز ہو گیا delta کا square اور نیچے آ گیا ڈیلٹا اور S minus C نیچے کیا آ گیا ڈیلٹا اور S minus C سو فائنلی کیا دیکھا ہم نے کہ نیچے ایک ڈیلٹا اوپر دو دو میں سے کٹا کیا بچا بچا ڈیلٹا اور S minus C اور ہم جانتے ہیں کہ ڈیلٹا اور S minus C ایسے امیر ہے کہ نہیں ہوگی ہوئی ہوگی اگر ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کلاس فیلو سے ہلپ لے سکتے ہیں سیبلنگ سے ہلپ لے سکتے ہیں جس سے مرضی چاہیں ہلپ لے سکتے ہیں ہلپ لینے میں کبھی کتا ہی نہیں کرنی چاہیے نہ ہی کنفیوز ہونا چاہیے کہ کسی کو لگے گا کہ میں ہلپ مانگ رہا ہوں تو کیا ہوا ہلپ لے کے تب ہی سیکھیں گے نا دیکھیں ڈاکٹر کے بعد جا کے اگر ہم کہیں ہم ٹھیک ہیں تو وہ ہمیں میڈیسن کیسے دے گا تو ہمیں سم ٹائم بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں یہاں پر پروپ دماری یہ کنفیوزن آ رہی ہے اور جو بتانے والا ہے اسے بھی تھوڑی رحم دلی دکھانی چاہیے نبی کے پیر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو پھر ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا خدا آپ سب کو خوش رکھے اور کامیاب کرے ہوں مہنر کرتے رہے لیکن سمارٹ ورک کے ساتھ اللہ حافظ کلاس